اسلام علیکم ناظرین محترم کل جب میں نے یہ کلپ رکھی کہ ڈھارو شاہ کے قریب گلام علی سولنگی صاحب کو اس کے بیٹے نے قتل کر دیا چند روپیوں کی لالچ میں دوستوں نے اس کلپ پر افسوس کا اظہار بھی کیا متاثر فیملی سے ہمدردی کا اظہار بھی کیا اور بہت دکھ کا اظہار کیا وہ بہت بڑے رنجیدہ بھی ہو گئے اور اکثر دوستوں کا یہ خیال تھا کہ یہ قتل کا کارن صرف اور صرف گربت ہے اگر گربت نہ ہوتی تو محراب جو ان کا بیٹا تھا بتیس سالہ وہ اپنے باپ سے پیسے نہیں مانگتا اور اگر گربت نہ ہوتی تو باپ خوشی سے اپنے باپ بیٹے کو پیسے دے دیتا اور یہ واقعہ رونمائی نہ ہوتا بجا فرمایا میرے دوستوں نے بہت اچھی بات کی لیکن سوال میرا ان سے یہ ہے کہ نواب آف کالا باک جن کے دور میں جن کی مرضی کے بغیر پتہ بھی نہیں ہلتا تھا اس کو بیٹوں نے کیوں قتل کیا یہ ناظرین ہم بات کریں گے آج نواب آف کالا باک کے قتل کی لیکن اس سے پہلے آپ سے گزارش ہی ہے کہ آپ نے اگر ابھی تک اپیل چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں چینل کو سبسکرائب کرنے کے بعد بیل کے بٹن کو پوش کریں لائک کریں اور شیئر کریں تاکہ ہم کھیال دوستوں تک ہماری باتیں پہنچ دی رہیں جنابی علی گلام علی غریب تھا غربت کی وجہ سے مارا گیا محراب غریب تھا اس نے اپنے باپ کا عدد کیا لیکن نواب آف کالا باک ملک امیر محمد خان تو غریب نہیں تھا نا ان کے بیٹے نواب زادہ مزقفر خان نواب زادہ عصد خان وہ تو غریب نہیں تھے نا وہ کیوں مارا گیا نواب آف کالا باک جب مغربی پاکستان کے گورنر بنے اور ان کی حکومت کے ان کے اقتدار کے چرچے دنیا میں فیلے تو ملک اے برطانیہ انہوں نے بے سات کی میں کہا کہ نواب آف کالا باک ٹیم سے تو جنگل کے شیر بھی ڈرتے ہیں وہ بھی ان کا حکم مانتے ہیں اتنے جاہو جلال والے شخص جب وہ گورنر بنے تو انہوں نے گورنر ہاؤس میں اپنے خاندان کے افراد کی انٹری بین کر دی کوئی نہیں آسکتا تھا ایک بار ساتھ اپنے بیٹے کو کہیں لے کے جانا تھا بیٹا جب پچھلی سیٹ پہ باپ کے ساتھ بیٹھا تو کہا کہ یہاں سے اٹھو یہ سیٹ ملٹری سیکریٹری کی ہے تمہاری نہیں تم آگے ڈرائیور کے ساتھ بیٹھو اتنا اصول پر اصیح سردان جب ایوب خان نے یہیہ خان کو فوج کا سر براہ مقرر کیا تو انہوں نے کہا کہ یہ فیصلہ اچھا نہیں ہے وہ شرابی اور عیاش قسم کا آدمی ہے جو اس موتور سیٹ کے لیے منتخب نہ کیا جائے کہتے ہیں کہ ان دنوں میں جنرل سرفراز ان کے پاس آئے اور کہا کہ مجھے آرمی کیف بنایا جائے میری سفارش کریں جنرل آئیوب کو ریزیڈنٹ آئیوب کو تو انہوں نے کہا کہ نہیں انیس سو پینسٹھ کی جنگ میں تمہاری کار کردگی اچھی نہیں رہی لاہور کے محاصل پر لہٰذا میں تمہاری سفارش نہیں کر سکتا جنرل شیر علی کہتے ہیں کہ میں جنگ کے حالات جنگ کے علاقیوں کا دورہ کر رہا تھا تو میں نے اچانک دیکھا کہ فوجیوں کے ساتھ ایک آدمی بات چیز کر رہا ہے میں نے کپتان کو کہا کہ ہلی کا اپٹرکول نیچے اتارو جب ہم نیچے گئے تو دیکھا کہ نواب صاحب نواب آپ کالابہ فوجیوں میں بسکٹ تقسیم کر رہے تھے جو کہ انہوں نے اپنے گھر میں بنوائے تھے سوجی لسی اور دیسی کی کے ساتھ جب میں نے نواب صاحب کی تعریف کی تو انہوں نے کہا ہے کہ جنب جنگیں ہمیشہ قومی جذبے کے ساتھ جیتی جاتی ہیں اور میں بھی اس قوم کا ایک فرد ہوں یہ اس شخصیت کا مالک نواب شاہ بودھ والے بنگلے میں مارا گیا اسی بنگلے میں اسکندر مرزا ایوب خان ضرفکار علی بھٹو آمریکہ کی خاتون اول میسز روز ویلٹ ان کی مہمان بنی فرانس کے صدر کو انہوں نے دعوت دی تو ان کو ہار بھی پہنایا ان کی آپس میں ایک تصویر آج بھی ایک تاریخی حقائق سے پردہ اٹھا رہی ہے جوائز لال نیرو پاکستان کے دورے پر آئے تو ان کے ساتھ بگی میں سفر کیا اتنی بڑی شخصیت جب پاکستان ملٹری اکیڈمی کے کیڈرٹس ان سے ملنے آئے تو انہوں نے تفسرہ یہ کیا کہ لگ یہ رہا ہے کہ آنے والے وقت میں ہماری فوج کا وہ میاد نہیں رہے گا جو اب ہے یہ بات ہے سید صادق حسین شاہ نے ان کی سوائنہ حیات میں لکھی ہے جس کا نام ہے نواب آو کالاباد نواب کالاباد جب گورنر جنرل بنے تو انہوں نے تمام ظلہی افسروں کو لکھ دیا کہ اپنے اپنے ظلے کے حالات مجھے ڈاریکٹ لکھا کریں اور وہ پوسٹ کے ذریعے مجھے میرے گھر کے پتے پر بھیجیں حکمرانی کرنے کا ان کا انداز دیکھیں تمام افسران ان کے پتے پر ان کے گھر کے پتے پر اپنے اپنے ازلا کی ریپورٹس انہیں بھیجا کرتے تھے اور وہ ریپورٹ پڑھ کر کے ان کی روشنی میں اقدام کیا کرتے تھے پبلک اور دوسری افسران جن کو پتا نہیں ہوتا تھا جب ان سے پوچھتے تھے کہ سر آپ کو یہ باتیں کیسے معلوم ہو جاتی ہیں تو وہ کہتے تھے کہ میرے پاس جن ہیں جو مجھے خبریں دیتے ہیں جن کے دنوں میں دکانداروں کو اور بزنسمن افراد کو گورنر رہوس میں بلایا ان کو آنے میں تھوڑی لیٹ ہو گئی جب پہنچے پہنچتے ہی کہا کہ میرے پاس ٹائم نہیں ہے ہم حالت جنگ میں ہیں بس صرف تمہیں یہ میسیج دینے آیا کہ اگر کسی نے بھی کسی چیز کو مہنگے دام بیچا اس کی پھر خیب نہیں ہے جرمہ نہ بھی ہوگا سزا بھی ملے اور دکان بھی سیر ہو جائے جب انہیں پتا چلا کہ ایک آدمی گندم مہنگے ریٹ پہ بیچ رہا ہے کسی افسر کو نہیں کہا گورنر کی حصیت سے بغربی پاکستان کا پورے پاکستان کا ایک گورنر ہوتا تھا اس کی آپ حصیت کا انتازہ لگا لیں خود دکاندار کے پاس پہنچے بیپاری کے پاس پہنچے اور کہا ہے کہ میں اپنی موچ پہ تاؤ دے رہا ہوں اس سے پہلے گندم اسی ریٹ پہ لاؤ جس ریٹ پہ تھی سرکار کا مقرر کیا ہوا ریٹ ورنہ تمہاری خیال نہیں اور یہ میسیج دے دیا اس کے بعد کسی میں یہ حمت نہیں ہوئی آج کی تیرہ نہیں کہ تیرہ سو روپے میں گندم خریدو ایک من اور پھر تین ہزار میں بیچو اور وزیر اعظم کہے کہ ہم جو ہے گندم مافیا کے ہاتھوں مفیوج ہو گئے یا پچ پر لپے کی چینی ایک سو بیس روپے پہ بیچیں اور وزیر اعظم کہے کہ چینی مافیا نے ہمیں تباہ کر دیا ہم چینی مافیا کے ہاتھیں مجھوڑ ہیں نہیں حکومت کرنے کا انہیں ڈھنگ تھا جب ایوب کھان نے مسلمی کنونیشن بنائی اور خود اس کے صدر پہلا فارم بنا دوسرا فارم جب ان کو دیا کہ آپ بھریں تو نواب صاحب نے کہا ہے کہ میں اس گند میں پڑنا نہیں چاہتا انہوں نے کہا ہے کہ نواب صاحب کیا کہہ رہے ہیں تو اس نے کہا میں گورنر جنرل ہوں ایک عہدہ ہے سرکاری میرا پیاس لیکن جنرل ایوب جان گئے اور اسی مسلم لیگ کے پلیٹ فارم سے انہوں نے فاطمہ جنہا صاحبہ کے ساتھ الیکشن لڑی اور اس الیکشن میں کتنی بڑی داندلی ہوئی یہ ہوا وہ ہوا وہ بھی ایک ریکارٹ کا حصہ ہے تو جنب میں بات کر رہا تھا آج کسی گریب گھرانے کی نہیں کسی مسکین گھرانے کی نہیں نواب صاحب نواب صاحب جب اپنے بنگلے پہ بورڈ والے بنگلے پہ بیٹھتے تھے تو کئی افراد وہاں جمع ہو جاتے تھے کسی کو جگہ ملتی تھی کوئی کھڑا ہو جاتے تھا ہن سے ہی مزاق مسکرہ پن چلتے 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 نواب صاحب کا موڈ ہو جائے کہ آج ریچ اور کتے کی لڑائی ہو جائے اسی وقت لڑائی شروع ہو جاتی تھی اللہ اکبر پتہ ہے وہ ریچ اور کتے کون ہوتے تھے وہ ریچ اور کتے نہیں بلکہ ریچ اور کتے اشرف المخلوقات میں سے چنویے جاتے تھے وہ لڑتے تھے ایک دوسرے کو کارتے تھے ایک ریچ بنتا تھا دو دو تین تین کتے بنتے تھے اور نواب صاحب ہستے تھے یہ بھی ایک ان کی ہسٹری کا ایک پہلو جب ہم ان کی سوائن آیات پڑھیں گے تو جہاں دوسری باتیں آئیں گی ان کی دورست نگاہوں کی باتیں مصطفقل کو جانچنے کی باتیں اقتدار کو اچھا چلانے کی باتیں تو وہاں یہ بات بھی آئے گی ایک بات یہ بھی لکھی گئی ہے کہ اسکندر مرزا جب ملک سے باہر جا رہے تھے کسی دورے پر تو انہوں نے حکم دیا کہ نواب صاحب جو کہ اسمبلی کے رکن بن کے آئے ہیں ان کو وزیر بنایا جائے جب نواب صاحب کو یہ میسیج ملا کہ آپ کو وزیر بنایا جا رہا ہے تو نواب نے کہا کہ میں وزیر نہیں بنوں گا انہوں نے کہا کیوں نہیں بنیں گے کہا کہ یہ ٹکے ٹکے کے ممبر مجھ سے سوال کریں اور میں کھڑا ہو کر کے ان کو جواب دوں یہ چیز مجھے پسند نہیں ہے دیکھ رہے ہیں نواب صاحب کا ایگو نواب صاحب کی حیثیت نواب صاحب کی دہشت یعنی نواب آف کالاباد میاں والی تو کجا کہیں پر کوئی ان کی مرضی کے بغیر ان کی ایریا میں پر نہیں مار سکتا تھا پتہ نہیں ہل سکتا تھا وہ نواب صاحب جو انسانوں کو ریچ اور کتہ بنا کر کے ان کی لڑائی سے محضوظ ہوتے تھے وہ نواب صاحب جب ایک زمنی انتخاب ہو رہا تھا عیوب خان نے حبیب اللہ خان کی حمایت کی کراچی میں اور نواب صاحب نے گوست بکش بزنجو کی انتخاب گوست بکش بزنجو جیس کیا اس کے بعد ان میں اور عیوب خان میں اقتلافات میں شدت آ گئی تو انہوں نے اقتدار چھوڑ دیا نواب صاحب کے خاص نوکر خدا بہش ہوا کرتے تھے وہ کہتے ہیں کہ وہ چھپیس نمبر کی صبح تھی نواب صاحب کے لیے وہ ناشتے میں بھیگے ہوئے بادام لے کے جایا کرتے تھے اور گاجریں جب وہ آخری والی گاجر خوایا کرتے تھے تو آواز دیتے تھے کہ برتن اٹھا لو وہ کہتے تھے کہ میں آیا نواب صاحب کے آگے ٹری رکھی چلا گیا انہوں نے بادام کھائے گاجریں کھا رہے تھے تو ان کے دو فرزن نواب زادہ مظفر خان اور نواب زادہ اسد خان اندر گئے تھوڑی دیر کے بعد آواز آئی میں بھی اندر گیا اور ایک اور نوکر آلم خان بیٹوں نے ہم کو وہاں سے بھگا دیا بعد میں اسد سے کسی نے پوچھا کہ آپ لوگوں نے کیا کیا تھا تو انہوں نے کہا ہے کہ ہم جب اندر گئے تو نواب صاحب نے پہلے مجھ پر گولی چلائی ایک میری گولی بازو میں لگی دوسری دیوار میں لگی میرے بھائی مظفر مشتعل ہو گئے اور انہوں نے پانچ گولیاں نواب صاحب کے سینے پر چلائیں اور وہ نواب صاحب چھبیس نمبر انیس سو سینسٹ کی صبح کو اندر میں بورڑ والے بنگلے کے فرش پر بورڑ والے بنگلے کے کمرے میں بچھی ہوئی گالین پر پڑے ہوئے تھے خون میں لطپت ہو گئے تھے یہ گولیاں نواب مظفر نے بریٹ اپس طول سے چلائیں تھی نواب صاحب کے اوپر اس کے بعد یہ خاندان سیاست کے میدان میں پیچھے رہ گیا جو ان کے مخالفین تھے وہ آگے آئے تھے دوہزار دو کے انتخابات میں ان کی دو پوتیاں آئلہ ملک اور سمیرہ ملک وہاں سے جیت کر کے آئی تھی دوہزار تیرہ میں ان کے پڑ پوتے وہاں سے ایمینے منتخب ہوئے لیکن وہ والی بات اب نہیں رہی بات میں صرف یہ کہہ رہا تھا کہ گولام علی سولنگی غربت کی وجہ سے مارا جاتا ہے اور نواب آف کالاباگ ملک امیر محمد خان امیر اور اتنے جاہو جلال والے گونج ہونے کے باؤں جی مار دیے جاتے ہیں دولت کی وہاں کمی نہیں ہے ایک غربت کی وجہ سے ملتا ہے اور ایک امیری کی وجہ سے اور وہ بڑا بڑا ریزن جو بتایا جا رہا ہے ان کے قتل کا وہ یہ تھا کہ انہوں نے کہا تھا کہ میں اپنی جو پراپرٹی ہے وہ اپنے بیٹوں کے بجائے پوتوں کے نام کروں گا وہ مردم شناس آدمی تھے شاید اپنے بیٹوں کا رخ یا ان کی تربیت یا ان کی اہلیت یا ان کی نالائکیاں سمجھ گئے تھے کہ میں ان کے کیونکہ کو جب وہ گورنر کا عوضہ چھوڑنے کے بعد میاں والی لوٹ کے آئے تھے تو ان کو پتہ لگیا تھا کہ ان کے بیٹوں نے مخالفین کے ساتھ کیا 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 کن کو جان سے مارا کن کو دھنکیاں دی کن کو وہاں سے نقل مکانی پہ مجبور کیا وہ شاید ان کو پتہ لگیا تھا تو انہوں نے جب یہ کہا کہ میں اپنے پوتوں کی اپنے پوتوں کو ڈارک پراپرٹی دوں گا ان کے حصے بناوں گا یہ یہ بات بری لگی ان کے بیٹوں کو دونوں جگہ میں جو یکسانیت ہے غلام علی کے قتل میں اور نواب آف کالاباد میں وہ پیسہ ہی ہے کہیں ہزاروں میں ہے تو کروڑوں کہیں کروڑوں میں ہے اللہ تعالی ہمیں پیسے کی لالت سے دور رکھیں اپنے بھائی اپنے دوست شیئر محمد خوار کو اپن سی فیر سے اجازت دیں اللہ نے کہا پا بہو 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 بہ